بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو ہپی انڈیپینڈنس دے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم آج ہم کراچی کے لئے ایک سپیشل انڈیپینڈنس دے منا رہے ہیں یہاں کراچی میں کہ جو ہم کراچی نیوہوڈ امپرویمنٹ پروجیکس کا آج کا فیس کا استطاع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لئے کراچی کی گاوننس کے لئے کراچی کے عوام کے مسائل میں کامی لانے کے لئے ایک انقلاب کی شروعات ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دی ہے اور ہمارا مسلسل ایک کمپلینٹ ہے کہ جو ہمارا صوبہ کا حق ہے نہ صرف ہمارا صوبہ کا حق ہے جو ساری صوبہ حکومتوں کا حق ہے ایٹینیتھ امینمنٹ کے بعد این ایف سی اوورڈ کے بعد ان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے مسلسل نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا مسائل کی کمی ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور عوام کی مسائل حل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جہاں ہم اپنا جائز حق کا اعتجاج بھی کرتے ہیں مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک ہمیں اپنا حق ملے لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی اپنے کم مسائل میں دوسرے طریقے کار نکال رہے ہیں تاکہ کم مسائل ہوتے ہوئے ہم اپنے عوام کم مسائل کا حل پھر بھی نکالے تو اس لیے سندھ حکومت نے اس منصوبے میں جو ورل بینک ہے ورل بینک سے ایک بہت بڑا سوفٹ لون لیا ہے یہ لون سندھ حکومت نے ورل بینک سے لیا ہے جو پیسہ آپ کو وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ملتا اب اس پیسے سے ورل بینک کے ساتھ مل کے ہم انویسٹ کر رہے ہیں اپنا اربن سینٹرز میں اربن سینٹرز کے انفرسٹرکچر میں اور خاص طور پہ جو پبلک سپیسز ہے اور آج آپ یہاں ہمارا کراچی نیبر ہوتز امپرویمنٹ کا جو منصوبہ ہے سب سب پہلا جو ہمارا پبلک سپیس ہے پبلک سکوئر ہے پیپل سکوئر ہے آپ پیپل سکوئر میں بیٹا ہوا ہیں اور پبلک سپیسز کسی بھی زندہ سسائیٹی کے لیے کسی بھی سٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہر ملک میں جو بھی میگا سٹی ہیں انہوں نے اپنے پبلک سپیسز کو استعمال کی ہیں اور یہاں جو یہاں کا پبلک سپیس بھی کراچی کے عوام کے لیے آہ اویلیبل ہوگا اس کے نیچے جو آہ پاکنگ فسیلیٹی بنائے ہیں وہ یہاں کے کمیوٹس کے لیے کراچی کے کمیوٹس کے لیے ایک بہت بڑا فسیلیٹی ہوگا پاکنگ فسیلیٹی ہوگا ہمارے ساتھ سندھ سیکیٹیریٹ ہے جہاں سندھ بھر سے سندھ کے عوام آتے ہیں اپنا مسائل کا حل نکالنے کے لیے یہاں نزدیک ہمارا کالجز ہے یونیورسٹی ہے اور ہمارا جو آرٹس کانسل ہے جو ہمارا سٹی کا کلچرل ہب ہے وہ بھی ساتھ ہے تو آپ نے یہاں کے سارے سرکے کو سارے روڈز کو سہی بھی کیے ہیں اور موڈر بنیادوں پہ جو سورج سسٹم ہے جو یوٹیلیٹیز ہے سارے کے سارے کو آپ نے انڈرگراؤنڈ کیا ہے جس سے اب نظر نہیں آتا ہے لیکن جس سے یہاں کے عوام کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور جیسے بھی ہمارا منسون سیزن آتا ہے ہر سال ہمارا منسون سیزن آتا ہے اور ہر دس سال بعد آپ کو ایک بہت ہی جو گیت ایری تین یرز پار جو منسون کا سیزن آتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا ایک پبلک سپیس جو ہمارا سٹیورنس کے لیے ہمارا کلچر کیمیوریٹی کے لیے اور ہمارا گورنمنٹ سرونس کے لیے ایک میٹنگ پوائنٹ ہوگا ایک 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 بنیاد پہ انشاءاللہ ہم کراچی بھر میں کراچی پورا کراچی میں کراچی کے نیبر ہوتز کو اس بنیاد پہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اس ہی منصوبہ کا یہ جو حصہ ہے یہ ہمارا فرسٹ فیز ہے اس فرسٹ فیز میں یہ پیپل سکوئر اور اس کے ساتھ جو علاقے ہیں یہ کور ہو جاتے ہیں سات سات ملیر میں ملیر میں ہم وہاں نیبر ہوت ایمپرویمنٹ منصوبے چلا رہے ہیں تھرٹیت سپٹیمبر تک انشاءاللہ تعالی میں دو جو ہمارے کراچی نیبر ہوت ایمپرویمنٹ پروجیکٹ کے اندر جو ملیر سپیسیفک پبلک سپیسز وہاں جو انفرسٹریکچر اور روڈز اور پریڈیسٹرن سیکٹرز کی ایمپرویمنٹ کے لیے ان کا انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اپنا کام تھرٹیت سپٹیمبر تک مکمل کرے گا اس میں میرا ہینڈ رائٹنگ بہت برا ہے دیکھتا ہوں میں نے کیا لکھا اس میں جو ملیر کا ایریا ہے وہاں شروع ہوتا ہے سعود آباد روڈ راؤنڈ آباد اور ختم ہوتا ہے سمار کندانی ویلیج تک وہاں ہم انفرسٹرکچر کا بہتری میں کام کریں گے وہاں بھی ہم اپنا جو آہ موڈرن لائنز پہ موڈرن لائنز پہ جو سورج ہے جو ڈرینج ہے اس پبلک ایریا کا اس میں بھی بہتری لے کر آئیں گے وہاں کا جو لیو بیلیٹی ہے اس میں بہتری لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ابراہیم ابراہیم ہیدری میں بھی کوس کارڈ روڈ کوس کارڈ رانڈبال سے لے کے ابراہیم ہیدری ویلیج تک وہاں بھی ہم لیونگ سپیس پبلک سپیس انفرسٹرکچر موڈرن لائن سپیس سورج ڈرین ان کے گھروں کے باہر جو مسئلے ہیں ان کا حل کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ تو صرف اس منصوبہ کا فیز ون ہے انشاءاللہ تعالی فیز ٹو میں سندھ حکومت اور اپنا جو ورل پینک لون کے ساتھ دوسری علاقے میں بھی کام کریں گے ہم اول سٹی ایریا میں بھی کام ہم پبلک سپیس کا کانسیپ لے کر آئیں گے وہاں کے ارگرد کے جو سرکے ہیں اس کو بھی موڈرن رینیج موڈرن سوریج یوٹیلیٹی کے جو بھی چیزیں ہیں انڈرگراؤن چلے جائیں گے ہم وہاں کا ارام بھاگ مسجد ہے بڑا مسجد ہے اس کو بھی رینویت کریں گے انشاءاللہ پھر اسی نیبر ہوڈ کراچی نیبر ہوڈ کو ایسی پر جیلیٹی پر جیلیٹی اسی ریسلت پر جیلیٹی نیبر ہوڈیرن پر جیلیٹی دسٹرک ساوٹ میں بھی کھردر وزیر مانشن جہاں کائد ازم محمد علی جنہ اس ایڈیا کو بھی اسی کانسپ پر جہاں پیپل سکوائر پر پبلک پبلک سپیس کا کانسپ انٹری دیوز کر کے عوام کا جگہ بھی ہوگا ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر میں بھی اضافہ ہوگا بیتری دے کر آئیں گے اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سورج کو ڈرینیج لائٹ ہاؤس ہم وہ ہمارا جو پورا کلچر بیلڈنگز ہے کلچر ہیرٹیج ہے وہ پرانے بیلڈنگز کو ان میں بھی ہم بیتری لے کر آئیں گے تاکہ وہ ہسٹوریکل بیلڈنگز بھی رسٹور ہو جائیں اور وہاں بھی پبلک سپیس کا کانسپ ہو لانڈھی میں جو شیر وہ جگہ پبلک سپیس پیپل سپیر کا کانسپ جہاں ہم ان کا ساتھ اور ارگر کا انفرسٹرکچر میں بیتری لے کر آئیں گے اس بیتری میں اگن جو میں ایفترسائز کر رہا ہوں وہ انڈرگران سوریج اور درینج اور یورٹیلیٹیز کا جو بھی کنیکشن ہیں اس کو انڈرگران لے کراچی کے عوام کے مسائل میں کمی لے کر آئیں گے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کراچی کے ساتھ اور رشتہ ہے وہ بہت ہی پرانا ہے شہید سلفقار علی بھٹو نے اسی law college میں خود law پراتھا تھا ہم لیاری کی کنگری گاہ میں بھول گیا لیاری کی ککری گراؤن جہاں شہید محترمہ بین اسی بھٹو اور صدر زرداری کے شادی کا فنکشن بھی ہوا تھا اس کو بھی ہم اپگریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم مارڈن لائنز پہ انشاءاللہ تعالی ایک سپورٹنگ فسیلیٹی سٹیڈیم کے فسیلیٹی ہوں گے تاکہ لیاری کے نوجوانوں کے لیے ہم ہائیس پینڈرز کے فسیلیٹی لے کر آ سکتے ہیں اور وہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں اس میں اپنا آہ دیکھیں کانٹریبیو پوزیٹیو لی اور وہ فسیلیٹیز ہو جو ان کو انیت سکلز ہے لیاری کے نوجوانوں میں جو انیت ٹیلنٹ ہے اس میں وہ اس کو ڈیویلپ کر سکے تاکہ وہ اپنا ملک کو ریپریزنٹ کر سکے اپنا شہر کو ریپریزنٹ کر سکے تو یہ اس لیے کہ ہمارا اتنا لگاؤ ہے کراچی کے ساتھ میں خود یا آئی وز بورن ان کراچی لیڈی ڈاکٹر ہسپیٹل میں میں پیدا ہوا لیاری کے بالکل جو اپوزٹ کا ہسپیٹل ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو نہ صرف صبح سن ترقی کرے گا مگر پورے پاکستان ترقی کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ اس صبح کے کیاپلل میں بہت سے مسائل ہیں بہت سے مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن سان ساتھ ہمارا کم مسائل کی باوجود جیسے ہم نے کراچی نیبر ہوت پروجیکٹ میں ورل بینک کے ساتھ ملا ہے ورل بینک کے ساتھ مل کے پیسہ کا بند بس کیا ہے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکیں سندھ حکومت ساتھ ساتھ مسلسل لیکن ہم اپنا ٹاکس ریونیو جینریشن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں ہم صرف ہم فخر کرتے ہیں کہ سارے سبھیں سبھائی سندھ جو ہیں وہ سب سے کم فیڈرل ٹرانسفرز پر ریلائی کرتی ہے اور ہم سب سے زیادہ اپنا ٹاکس کلیکشن کرتے ہیں اپنا ٹاکس ریونیو ایولیوشن ہوا ہے تو تب سے سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹاکس کلیکشن میں جینری ریونیو جینریشن میں ٹاکس بیس میں اور سندھ بورڈ اف ریونیو بار بار ہر سال ہر سال ایف پی آر کو شکست دلاتی ہے ایف پی آر اپنا ٹاگٹس کو نہیں میٹ کرتی مگر سندھ بورڈ اف ریونیو اپنا ٹاگٹس کو میٹ کرتی ہے سندھ بورڈ اف ریونیو نے کرونا کے دوران بھی کرونا اور کوویٹ کی پینڈیمک کے دوران بھی ایٹ پرسنٹ کا اضافہ کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واحد راستہ ہے کہ پاکستان میں گورنس کی بہتری آئے پاکستان کا مسائل حل ہو اور وہ یہ ہے کہ ہر سطح پہ آپ اپنا ٹاکس ریونیو میں ٹاکس کلیکشن میں اضافہ کریں وفاقی حکومت ایف پی آر سالوسار اس میں فیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہر صوبہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے سندھ اور سارے جو باقی صوبے ہیں وہ اپنا ٹاکس کلیکشن میں بہتری لے کر آ رہے ہیں اور ہم نہ صرف صوبائی سطح پہ بہتری لے کر آ رہے ہیں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ٹاکس کلیکشن میں بہتری لے کر آئے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ٹاکس جنریشن میں بہتری لے کر آئے تاکہ جیسے جہاں سندھ حکومت تو کمپلین کرتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم ٹاکس جنریشن میں کام کر کے اس کے میک آپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم کر کام کر رہے ہیں شاید سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جن کے ساتھ ناصافی ہو رہا ہے اپنے وسائل کا کٹوٹی ہو رہا رہا جو وعدہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں آتا لیکن ہم اپنا بند بس کر رہے ہیں چاہا وہ ورل بینک ہو چاہا وہ ہمارا ٹاکس میں اضافہ ہو تاکہ ہم کراچی کے عوام کے مسائل میں کمی لے آ سکتے ہیں حل نکال سکتے ہیں اور یہ تو ہمارا شروعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کمیٹیڈ ہے سندھ کا کیپٹل کے ساتھ سندھ کے کیپٹل کے عوام کے ساتھ بنیں گے اور ہم آپ کے مسائل کے حل نکال لیں گے ذمہ داری کس کے بھی ہو ذمہ داری وفاق کا ہو سکتا ہے کیم سی کا ہو سکتا ہے ہم بند بس کریں گے محنت کریں گے جد و جہد کریں گے اور اس شہر کے عوام کے مسائل حل کریں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ محنت کا کام ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا ایک کاغذ پہ کچھ لکھے نہیں ہوتا ایک بیان دے نہیں ہوتا آپ کو کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے اور اس لئے میں بہت فخر کرتا ہوں جو لوکل کمیونٹی کے ساتھ لوکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انپٹ لے کے ان کا جو نیبر ہوت ہے اس میں بہتری لے کر آ رہے ہیں اور اگر ہم اسی طریقے سے جو لانگ ٹرم مسائل ہے کراچی کے اس کا آہستہ آہستہ محنت کر کے مل کے کام کر کے ان کے مسائل ہم ضرور نکال سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کراچی کا کیا حالت تھا جب کراچی کو ہمیں دیا گیا تھا 2007 کے پاس جو اس صوبہ میں لو اور سیچوئیشن تھا وہ آپ کے سامنے کراچی ایک کلنگ فیل تھا پورے دنیا کے دیشت کردو ادھر کام کر رہے تھے دن بے دن دیشت کردی کے واقعہ کر رہے تھے ہمارا لوکل جو تھگز تھے وہ بھی ان کا ایک بڑا رول تھا لیکن جب باقی پورا ملک جب جو اسلام باد میں حکومت تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ہم دیشت گردوں سے بات کرے ڈائی لاغ کرے سندھ حکومت اور سندھ کے افوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان دیشت گردوں کا مقابلہ کریں گے اور یہاں کے جو لاغ انفارسمنٹ ایجنسیز ہیں یہاں کے جو پولیس ہیں انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دیا ہے اس دیشت گردی کے خلاق جنگ کراچی کے سرکو پہ لرے گئے ہیں جو امن کا صورت حال جو پیس رسٹور ہوا کراچی میں اس میں میرا کراچی کے عوام کا خون شامل ہے اس میں کراچی کے پولیس کا خون شامل ہے اس میں ہمارا رینجرز کا خون شامل ہے ہم نے سب مل کے قربانی دے کے اس شہر کو جو سٹی آف لائٹس ہے اس کا روشنی کو واپس لوٹ کر آئے اور اس صورت حال اس پرامن صورت حال میں بزنس جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی بہتری آئے ہیں اور اب وہ محول بنا ہے جہاں ہم ان پبلک سپیسز میں انویس کر سکتے ہیں عوام کے لیے اس قسم کے پیپل سکریرز میں انویس کر سکتے ہیں تو یہ ایک لمبا سفر رہا ہے اور آگے بھی لمبا سفر ہوگا لیکن اس میں جو صفح اول کا کردار آرز کے بعد صفح اول کا کردار صرف اور صرف سندھ حکومت کا ہوگا ہم جانتے ہیں اعترام کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے ہم شاہد وہ واحد حکومت ہے ہم واحد وہ صبح ہے جہاں ہم اب انشاءاللہ اسی مہینے میں جو لوکل گورنمنٹ اپنا پورا ترم مکمل کرے گا یہ ایک تاریخی کامیابی ہے اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ برداشت ہوتی ہے کہ صبائے حکومت رکھتے ہوئے اب اپنا کیپٹل کو اس لئے ان کا منڈیٹ تھا ان کا حق تھا اپنا خان نے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ختم کر لیا آپ نے ایسا نہیں کیا جو اپوزیشن کا جماعت ہے جن کا منڈیٹ تھے جو پچھلے پانچ سال بھی اس سے پہلے کب سے اس شہر پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں اب الحمدللہ انشاءاللہ جلد ہمارا لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ مکمل بھی ہو رہا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد الیکشن بھی ہوں گے تو جو ایڈمنسٹریٹیو ذمہ داری ہوگا وہ سندھ حکومت کے ساتھ ہوگا اور سندھ حکومت کراچی کے عوام کے مسائل جیسے پہلے حل کر رہے تھے پہلے لوکل گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے وفاقی حکومت کے جو ایریاز ہے اس کو سپورٹ کر کے خود جو اس کو جو وہ کر سکتے تھے لیکن آج کے بعد اس کے بعد اب صدح حکومت ہی صفحہ اول کا کردار ادا کرے گا پہلے بھی ہم وہ واحد حکومت ہے مانڈیٹ ہو یا نہ ہو واحد حکومت ہے جو خج کر رہے کام کر رہے کراچی کے عوام کے لئے آج تک ہمارا عمران خان کی حکومت نے اتنے وعدے کیے ہیں ہمارے کراچی کے عوام کے ساتھ اور آج تک ایک وعدہ پورا نہیں کیا نہ اس شہر کے عوام کو نوپری دلوائی گئے نہ یہاں پچاس لاکھ کھر بنائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ چپانی کے ہمارے منصوبے ہیں جو بہت سے وعدے انہوں نے ایک منصوبہ مکمل نہیں کیا کراچی کے لئے ایک نیا منصوبہ نہیں لے کر آئے ہیں کراچی کے لئے اور آج میں شروع کر رہا ہوں یہ فیز ون ہے ہمارا نیبر پروجیکٹ کا ورل پیک کے ساتھ مل کے انشاء اللہ ہم ہر ڈسٹرک میں پیپل سکوئر بنائیں گے ہر ڈسٹرک میں ہم نیبر ہود میں بہتری لے کر آئیں گے اپنے عوام میں انفیسٹ کریں گے انفیسٹ کریں گے صرف اتنا ریکویسٹ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ دے ہم مل کے چلے اگر ہم مل کے چلتے ہیں اگر پاکستان پیپل پارٹی اور دس سٹی سٹیزن ورک تگیدھ فائٹ تگیدھ انشاءاللہ ہم اس شہر کو اس کا حق بھی دلواز سکتے ہیں ہم جگہ جگہ جائیں گے اگر ہم نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرنا ہے پیسہ لینا ہے پیسہ بندبست کرنا ہمارا کام ہے ہم پیسہ بندبست بھی کریں گے اور اس شہر کے عباب پہ خج کریں گے انویسٹنگ انکرات کراچی پیسہ 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 دیکھنا چاہتے ہیں اور اس جد جہد میں پاکستان پیپل پارٹی اپنا حصہ اپنا محنت بھی کریں گے اپنا فوکس کراچی پہ فوکس کریں گے انشاء اللہ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں